بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں فرینڈز آپ سب خیلیت سے ہوں گے فرینڈز اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اوپو ای 3 اس موبائل جو ہے اس کا جو گوگل جو ہے جو انلاک ای میل آپ کو لوگوں کا بھول جاتا ہے تو اس کا بائی پاس جو ہوتا ہے وہ آپ لوگ کیسے کریں گے تو یہاں پہ یہ میں نے فورمیٹ موبائل کیا تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو میں یہاں پہ فورمیٹ کرنے کے بعد جو ہے سیٹم میں جاتا ہوں تو جو ہے وہ پرانا ای میل جو تھا وہ ای میل یہاں پہ مانگ رہا ہے تو وہ ای میل جو ہے مجھے یاد بھی نہیں تھا تو اس طریقے سے آپ لوگوں کا بھی جو ہے ایرور آتا ہے موبائل فارمٹ کرنے کے بعد تو وہ ای میل جو یاد نہیں رہتی تو اس کے لیے موبائل کو جو ہے گوگل بائی پاس کرنا پڑتا ہے تو اس کا طریقہ کار میں بتاؤں گا میں پہلے آپ کو دیکھاؤں گا کہ کیسا ایرور آتا ہے میں نے فارمٹ کرنے کے بعد یہ وائ فائی بھی کنیٹ کیا ہے اور اس پہ نیکسٹ کلک کیا ہے ابھی کنٹینیو پہ کلک گیا ہے میں نے تو یہاں پہ یہ دیکھیں دوستو ویریفائی یور اکاونٹ تو یہ جو فارمٹ کرنے سے پہلے جو اکاونٹ ہوتا ہے موبائل میں وہ ہی اکاونٹ جو ہے یہاں پہ انٹر کرنا پڑتا ہے نہیں تو موبائل جو ہے ایمویل یہ ہے وہ اس پر کنیٹ کیا ہے میل نہیں مانگتا دوسرا کوئی بھی یہ دیکھئے اسکپ بھی نہیں ہو رہا ہے اس کے لئے آپ لوگوں کو بیک آنا پڑے گا سب سے پہلے فارمیٹ کرنے سے تو یہاں پہ جو کی ہے امرجنسی کال یہاں پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے اب یہاں پہ کوڈ جو ہے آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہے جو میں کوڈ انٹر کر رہا ہوں وہی سیم آپ لوگوں نے کوڈ انٹر کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیان سے دیکھئے گا ویڈیو کو اسکپ نہیں کریے گا تو یہاں پہ یہ دیکھئے میں یہاں پہ ابھی کوڈ انٹر کروں گا وہی سیم کوڈ آپ لوگوں نے بھی انٹر کر لینا ہے اسٹار ہائش ایٹ ون ٹو ہائش اور پھر کول کے بٹن پہ کرس کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھئے اپشن ہو رہا ہے تو یہ دیکھئے یہ اوپن ہو چکا ہے موبائل ابھی یہاں پہ اور بھی بہت سیٹنگ ہوگی اس طریقے سے جو ہے سیٹ نہیں ہوا ہے ابھی تک ابھی سیٹنگ میں آنا ہے آپ لوگوں کو ابھی یہاں پہ میں اس کا جو لینگویج ہے یہ لینگویج میں چینج کروں گا انگلیش میں کروں گا رینس دھیان سے دیکھئے گا ویڈیو کو اسکرپ نہیں کرئے گا نہیں تو آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا گا آپ لوگ دیکھئے گا پورا سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں آپ اسکرین پہ ویڈیو دیکھ کے وہی سیٹنگ آپ لوگوں کو فالو کرنی ہے یہاں پہ میں ابھی انگلیش سیلیٹ کروں گا یہ لینگویج جو ہے چینج ہو چکا ہے انگلیش ہو چکا ہے لینگویج آپ دیکھ سکتے ہو ابھی اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ یہ جو ہے about phone میں آنا ہے اور یہاں پہ جو یہ version ہے اس پہ آپ لوگوں نے اسے tape کر لینا ہے دو تین چار مرتبہ جو ہے tape کر لینا ہے تو یہ developer option جو ہوتا ہے وہ in able ہو جاتا ہے اس لئے اس کو about پہ آپ لوگوں نے tape کرنا ہے about پہ جا کے version پہ tape کروگے developer option جو ہے وہ in able ہو جاتا ہے تو میں ابھی یہاں پہ developer option جو ہے یہاں پہ میں دیکھوں گا کہ آگے آئے یا نہیں تو اس کے لئے ابھی یہ additional setting جو ہے یہاں پہ additional setting میں آنا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ نیچے developer option جو ہے آ چکا ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے developer option میں آنا ہے اس کو open کر لینا ہے اور یہ جو oem unlock جو لکھا ہوا ہے oem unlock اس کو آپ لوگوں نے یہ off ہے تو آپ لوگوں نے on کر لینا ہے اس کو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو on کر لینا ہے unlock کو on کر لینا ہے enable کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو format کرنا ہے ابھی میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں آپ دیکھئے گا تو یہاں پہ یہ نیچے جو option دکھا رہا ہے setting میں آئیں گے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے additional setting میں پھر سے جانا ہے اور یہ دیکھئے backup and rest اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے اور یہاں پہ یہ نیچے rest to factory setting پہ کلک کر کے آپ لوگوں نے iris all app data and deleting app پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد iris data پہ کلک کر لینا ہے اور iris data پہ پھر پہ پھر سے آپ لوگوں کو کلک کرنا ہے تو یہ ابھی دوبارہ سے جو ہے mobile format ہوگا آپ لوگوں کا تو یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ mobile جو ہے format ہو رہا ہے تو میں اس کا ویڈیو کا تھوڑا escape کر دوں گا کیونکہ ویڈیو نہیں تو بہت لمبا ہو جائے گا موسیقی ریفرینس یہ دیکھئے یہ mobile جو ہے format ہو چکا ہے ابھی آپ لوگوں نے یہاں پہ جو ہے english select کرنا ہے جو بھی آپ لوگوں کا language select کرنا ہو آپ لوگ select کر کے continue پہ کلک کر لینا ہے موسیقی اس next پہ click کریں گے یہ لیں گے select کر کے اپنا regional optional جو ہے اپنا country select کریں گے ابھی یہ use clear data ہے اس کو off کریں گے اور continue پہ click کریں گے ابھی یہ دیکھئے اسکپ کا نشان بھی آ رہا ہے اس کو skip کریں گے اور اس پہ continue کلک کریں گے ابھی یہ موڑ کا option آ رہا ہے یہ سیپ کریں گے دیکھئے فرینس یہ پہلے جو ہے یہ اسکپ کا نشان نہیں آ رہا تھا ابھی یہاں پہ اسکپ کریں گے یہ بالکل جو ہے mobile جسے نیا لیتے ہو وہ ہی جو ہے اسی طریقے سے نیا mobile جسے ہوتا ہے وہ ہی ہو گیا ہے تو اب آپ جو ہے اپنیا mobile میں نیا بھی کر سکیئے دیکھئے set a new opo phone اس پہ آپ لوگوں نے click کرنا ہے تو یہ دیکھئے یہ mobile جسے نیا اپل کر لیتے ہیں اسی طرح سے یہ mobile نیا ہو چکا ہے اب اس میں آپ لوگ اپنا نیا کوئی بھی ای میل جو ہے اکاؤنٹ بنا سکتے ہو فرینس امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھے لگے ہوگی